نمازکار دوستو آپ سبھی گا سواگت ہے تو آج ہم جانیں گے اچانک دھن لاب کے بارے میں ہمارے پاس ڈیلی بہت سارے سوال آتے ہیں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہسترے خان کو دیکھ کے یہ بتائیے کہ ہماری جیوان میں اچانک دھن لاب ہوگا یا پھر نہیں اور اگر ہونا ہے تو کتنی عمر میں ہوگا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک خاص ریخہ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ دوستو آپ کے منچ جاہے کارے میں بڑی سفلتا کا یوگ بناتا ہے جی ہاں جس کارے میں بھی آپ کی اچھا ہے تو اس میں آپ کا اچھا خاصا یوگ بن سکتا ہے تو جانکاری کے لیے بنے رہنا ہے شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا جانا سمعہ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اے جانکاری کو دیکھئے گا اور اس لیے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کر کے اپنی سمسہ کا سمدھان تو لیکھ کے بلے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے اسٹاگرام اوٹیوٹر ایک آوٹ کا جا کر آپ دونوں کانوزوں فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جانیں گے دوستو اچانک دھن لاب کی ریکھا کے بارے میں اس کے بعد ہم جانیں گے کہ آپ اپنے منچ چاہے کارے میں کیسے بڑی سفلتہ کو پرابت کر سکتے ہیں تو اس کو انیلائز کرنے کی کونسی ریکھا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں دھلا تو دوستو اس کے لیے آپ کو دیکھنی ہے اپنی لائف لائن جسے آپ کو کہا جاتا ہے کئی بار کہ یہ ہے جیون دیکھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے ایک اور برانچ نکلتی ہے اور اس پر کار سے نیچے جا کے پھر سے مل جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے دوستو ایک فس کا سائن جیسے مچھلی کا نشان بھی کہا جاتا ہے دوستو دیکھئے یہ ایک ایسا خاص نشان ہے اگر آپ کی کیٹو پروت کے اوپر بنا ہوا ہے یہاں پر ہوتا ہے دوستو کیٹو کا پروت اب یہاں پر بنا ہوا فس کا سائن آپ کے جیون میں اچانے کے ہی دھن لاب کا یوگ بناتا ہے پر یہاں پر دوستو دھیان میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو نشان ہے سپیشلی جوب والوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے سرکاری ہے چاہے پرائیویٹ ہے آگے چل کر جو ہے آپ کو موقع جلدی ملتا ہے اور کم عمر میں جو ہے تیس سال کی عمر کے آس پاس کہیں جا کر آپ کو موقع مل سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو یہ موقع ستائیس سال کی عمر میں ہی مل جاتا ہے اچانک دھن لاب پرابت کرنے کا اب جہاں پر آپ کو امید بھی نہیں ہوتی ہے وہاں پر دوستو آپ کو موقع مل جاتا ہے بڑا دھن لاب کمانے کا اب ہو سکتا ہے کہ آپ بجنس کرتے ہیں کیونکہ فسکا سائن جو ہے بجنس والوں کو بھی فائدہ دیتا ہے جی ہاں بجنس والوں کو یہ فائدہ دیتا ہے تھوڑا دیری سے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے پینٹیس سال کی عمر کے آس پاس کہیں جا کر موقع مل پاتا ہے تو جوب والوں کو جلدی فائدہ ملے گا اور یہاں پر بجنس والوں کو تھوڑا لیٹ فائدہ ملے گا اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو جوب شروع ہونے کے تین سے پانچ سال کے اندر آپ کو پرموشن پانے کا موقع مل سکتا ہے اور اگر آپ بجنس کرتے ہیں تو آپ کو بھی تین سے پانچ سال کے اندر ہی بڑی سفلتہ پانے کا موقع ملتا ہے مطلب کہ جس مقصد کیلئے آپ نے انویسٹ کیا تھا اور جو آپ کا گول ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے اور آگے چل کر آپ کو سفلتہ کے ساتھ بڑے دھنلاب کا یوگ پرابتہ ہوتا ہے اور ہاں دوستو یہاں پر جو اس نشان کو بنانے والی ریکھا ہے جسے کہتے ہیں جیون ریکھا اب یہ بیچ میں سے اگر ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر کوئی گیپ نظر آ جاتا ہے یا پھر اس نشان کے اندر آپ کو کوئی ریکھا نظر آ جاتی ہے تو دوستو یہاں پر یہ نشان ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گا اگر آپ کو اس نشان سے پروپر فائدہ چاہیے تو یہ کمپلیٹ ہونا جروری ہے دوش مکت ہونا جروری ہے اب اس کے بعد اب ہم جانیں گے دوستو منچ چاہے کارے میں بڑی سفلتہ پانے کا موقع آپ کو کیسے ملے گا اس کے لیے کونسی ریکھا دیکھنی ہے اب یہاں پر دوستو آپ کو دیکھنی ہے اپنی مائنڈ لائن جسے مستق شریکھا بھی کہا گاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے ایک اور برانچ نکل رہی ہے اور یہ بن گئی دو مکھی مستق شریکھا دوستو دو مکھی مستق شریکھا جس کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے منچ چاہے کارے میں بڑی سفلتہ کے حاصل کر سکتے ہیں کچھ لوگ جوب کرتے ہیں کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں اب یہ تو نورمالی بات ہے بٹ یہاں پر دوستو ہو سکتا ہے کہ کوئی دانسر بننا چاہتا ہے کوئی سنگر بننا چاہتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو اپنے پیشن کو پروفیشن میں بدلنے کا موقع مل سکتا ہے اب ہو سکتا ہے میں آپ کا گھر خرچہ چلتا رہے اور آپ اپنے کارے میں جھان دیتے رہیے گا سائیڈ میں مطلب جو بھی آپ کی ہو بھی ہے اس کو سیکھتے رہیے ایکسپیرینس لیتے رہیے جب آپ کو لگے کہ اب آپ آگے قدر بڑھا سکتے ہیں فول ٹائم کر سکتے ہیں تن ایپ اس کارے کو کیجئے گا آپ کو سافلتہ ضرور ملے گی دوستو ہاں تھوڑا سا ویٹ ضرور کرنا پڑے گا مطلب کہ یہاں پر جو ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے تیس سال کی عمر تک بھی جلدی بھی موقع مل سکتا ہے برد یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا پر موقع دوستو جرور ملے گا یہ جرور ہے یہاں پر دوستو یریکہ جو ہے آپ کے جیور میں بڑی سافلتہ کا یوگ بناتا ہے پر ہاں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ جرور کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ تیس سال کی عمر کے لگ بھگ موقع ملے گا ایک دو سال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ کو بنے رہنا ہے لگن سے کاری کرتے رہنا ہے بیچ میں من ڈائیوٹ نہیں کرنا ہے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے اگر آپ لگاتار کاری کرتے رہیں گے تو اس ریکہ کا یوگ جرور بنے گا اور آپ کو دوستو سفلتہ پانے کا موقع ملے گا تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جان کاریاں جہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ہسترے خان سے کیسے جان سکتے ہیں کیا آپ کی جیون میں اچانک دھند لاب کب اور کیسے ہوگا آئے ہوگا کہ آپ کے سب ہی ڈاؤٹ سے آپ پھر کلیر ہو گئے ہوں گے بات اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے آپ کے سٹوپی کے اپری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پامنسٹری ہنڈر پرسانٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قدر بڑھاتے ہیں بٹ اگر آپ دوسر میں بشواس نہیں ہے تو آپ اپنے افچارے ہمیں کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اگر آپ سنجھوں گا نمسکار